چھوڑی سنی یار اس میں نے ایک بیزنسمن تھا اس کی بیٹی کے پاس ایک انجینئر رشتہ رہنے کے لیے آیا اور انجینئر سیلریٹ تھا کمپنی کا تو اس نے نا صرف نا نہیں کیا بلکہ اس کو بہت زلیل کر دیا کہ تو کون ہے تیری اوقات ہے کہ تم میری بیٹی شادی کرے گا اپنی سیلریٹ دیکھ اور میری نوکر کی سیلریٹ دیکھ سیلریٹ کر کے بھیج دیا سبحان اللہ اس کنٹری نے اپنے کچھ لاؤس چینج کیا جس کی وجہ سے اس کا بیزنس بلکل ٹھاپ ہو گیا اور اب یہ شخص حکیر ہو چکا تھا اور وہ انجینئر جو تھا اور انجینئر جو تھا اور انجینئر کہ آپ اس انجینئر سے کیا تھا میری بیٹی کا رشتہ مانگ لے اور الحمدللہ انجینئر کے پاس ایک انجینئر کے پاس ایک بیٹی کا رشتہ مانگ گا اور اس انجینئر نے اس فادر لوگ کو پھر اپنے انڈر امپلائی بھی لیا یہ میں بھی سنیتی کہ اس کی اس نے کوئی بڑی کمپنی بنا لی تھی شاید یا کوئی بڑا سینئر ہو گیا یعنی ہی ہائیڈ ہیم کیونکہ وہ بینکرپت تھا تو وہ شوڈ نیور ایور ریلائی آن آر ہدایت اور منی اور انیس ایس کے آگے یہی تو آتا ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتو فستطعمونی اطعمکم کہ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو یعنی تم سب بھیکاری ہو فقیر ہو سوائے اس شخص کے جس کو میں کھلا ہوں اب آپ اندازہ کریں بلکہ پیدا ہونے سے بھی پہلے ہمیں کون رسک دے رہا تھا آج تک ہم جو افتاری کرتے ہیں سہری کرتے ہیں بریک فاسٹ لانچ دینر سناکس یہ وہ اس اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پروائیدنگ اس اب جو آپ نے کہا نا کہ وہ جو اس بندے کی جو بات کی ہے کہ میرا مال ہے میں نے کمایا ہے I'm a self-made man یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے Who are you? it's very prevalent by the way you know this concept کہ میں نے ساری زندگی بہت محنت کی ہے میں نے یہ یہ کیا اس اس age کے حصے میں and now today I am getting this and this because of my hard work there are many people who would be smarter than Steve Jobs Jeff Bezos لیکن وہ آج گلیوں میں پھیر رہے ہیں Yeah I see right تو یہ اللہ تعالی نے ہی جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کس کو کتنا مال ملنا ہے اور کون جو ہے چھوپڑی میں رہے گا کون محل میں رہے گا کیونکہ لوگ تو انہیں کسی stage پہ پہنچ کے اپنی جو life کی struggle یا hard work ہے وہ as example quote کرتے ہیں میں آپ کو صحیح بتاؤں اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ you should do this you should do that حالانکہ اگر آپ grand spectrum میں دیکھیں ہزاروں لوگ ہیں جو اسی فارمولا پہ کام کر رہے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ چند لوگ صرف اوپر جا رہے ہیں اس کی reason یہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی ہیں جو چلا رہے ہیں نظام ان کو بہتر بتا ہے کس کو مار دینا کس کو نہیں دینا اور آگے اللہ تعالی مزید ہے تو ربی بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں تم مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا عطا کروں گا اس کا مطلب یہ ہے وہ کہ ہم نے جو آج کپڑے پہنے ہوئے جتنے لوگ ہیں اس دنیا کے اوپر وہ اللہ تعالی نے کپڑا پروائیڈ کیا ان کو تو میں کہاں سے آگے یہ میرا پسند کی ہوا برینڈ ہے یہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدہ ہے وقت میں بھی ہیں؟ اور لوگوں کو ملکان کرنے کے دن قیامت نیکیڈ یہ تینک ہے یہ تینک ہے یہ تینک ہے آپ دنیا میں آتے ہو بدون ٹلوڈز اور آپ پتھائے بھی جاؤ گے بدون ٹلوڈز بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے لوگ اچھا جانے بڑے سے بڑا مالدار ہو جو اس دنیا سے جانے کا وقت جب آئے گا ایک ہی برینڈ ہوگا وائٹ کلوڈ ہوگا سبحان اللہ فقیر کا بھی وہ ہی ہے امیر کا بھی وہی ہے لیکن جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تو آگلہ طرح فرماتے ہیں سبحان اللہ آخی یا عبادی انکم لن تفعونی فتنفعونی کہ اے میرے بندوں تم مجھے فائدہ پہنچانا چاہو بھی تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تم مجھے کیا فائدہ پہنچا سکتے ہو تم مجھے کوئی ادھار دینا چاہتے ہو یا تم میری زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہو اور تم مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکے الحمدللہ سم الحمدللہ بہترز وی ارسو بلیسڈ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اگر ابھی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کو نہ پہچان سکے then what is the difference between a human and an animal ہمیں اپنے رب کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنے سٹرونگ ہیں القوی العزیز کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا اللہ تعالیٰ الرزاق ہیں اللہ تعالیٰ ہی پروائیڈر ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں تمہارے پہلے شخص سے لے کے آخری انسان تک تمام لوگ اس دل کی مانند ہو جائیں جو سب سے زیادہ فاسق ہے فاجر ہے برا ہے لچ سے سب کے دل فیرون جیسے بن گئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ویسا ہو بھی جائے میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی اگر تم سب کے سب گناہ کرنے لگ پڑو تم میرا کیا بگاڑ ہوگی تم اپنی اوپر ظلم کر رہے ہو تم اپنی آخرت بگاڑ رہے ہو اور اگر تم سب کے سب سب سے بہترین دل کے مانند ہو جاؤ امارجن کریں کہ سب کے دل ابراہیم علیہ السلام جیسے ہو گئے ہیں قلب سلیم جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے جیسے ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ یعنی الغنی ہیں اللہ الغنی ہے اور تم سب کے سب فقیر ہو اور اب دیکھیں بندہ دوسرے کے پاس تب جاتا ہے جب بندہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ میرے کام آجائے گا یہ بندہ میری جوب لگوا سکتا ہے یہ بندہ مجھے ادھار دے گا تو میری بگڑی بھی بان جائے گی لیکن جب بندے کو یہ پتا ہونا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لَوَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي سَعِيدٍ وَاحِدٍ فَاسْأَلُونِي فَأَعْطِیتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَسَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُسُ الْمِخْيَطُ إِذَا أَدْخِلَ الْبَحْرِ کہ اے میرے بندو اللہ اکبر یا قیام کریں گے سبحان اللہ کہ اے میرے بندو تمہارے پہلے انسان سے لے کہ آخری انسان تک سارے جمع ہو جاؤ ایک میدان میں اور ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے انٹلیکٹ کے مطابق مجھ سے مانگنا شروع کر دو اے اللہ مجھے لنڈن پورا مجھے دے دے لنڈن کی جتنی بھی پروپرٹی ہے ایک بندہ کہے کہ اسلام آباد میرا ہو جائے ایک بندہ کہے کہ یو ایس میرا ہو جائے اب اے اللہ یہ جتنے بھی ہائی رائز ماؤنٹنز ہیں سب سونے کے بنا دے اور میں ان کا مالک ہو جاؤں تم اپنی اپنی ایبیلیٹیز کے مطابق مجھ سے مانگنے لگ جو اور بیٹ وقت سب مانگنا شروع کر دیں ہر مخلوق کی ہر جنریشن ہر جنریشن اپنی اپنی زبان میں انسانوں میں سے جنات میں سے اور ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں میں سب کو ان کی ڈیمانڈ کی مطابق عطا کر دوں اور میرے خزانوں میں صرف اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی نیڈل کو اوشن کے اندر ڈپ کرنے سے جتنا پانی باہر آتا ہے نیڈل لے کے آتی ہے اتنی کمی ہوگی اور یہ بھی مثال کے دور پر Is there any comparison between the droplets which the needle has and the whole ocean No comparison شیخ اور بات کیا ہو رہی ہے کہ ان droplets میں وہ ہے جو لوگوں نے مانگا ہے اور علماء کہتے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ یہ بھی بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اتنی بھی کمی نہیں کل اللہ المصلہ اللہ This is Allah شیخ اور ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیحالکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذالک فلا یلومنہ اللہ نفسا اے میرے بندو تمہیں میں پہلے سے ہی خبردار کر رہا ہوں کہ قیامت کی دن یہ تمہارے آمال ہی ہوں گے جن سے تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا موسیقی اچ met